ہیلو گائز اسلام علیکم میں ہوں محمد عاصم نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ورکشاپ یوٹیوب چینل ہاں تو گائز جیسا کہ آپ نے تھم مل میں دیکھا ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک ہے روٹر پمپ ہمارے گھروں میں جو پانی والا پمپ لگا ہوتا ہے اگر وہ شارٹ ہو جائے یا کراس ہو جائے تو اس کو کیسے رپیر کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ روٹر پمپ کے اندر دو روائنڈنگز ہوتی ہیں ایک کو رننگ روائنڈنگ بولتے ہیں اور دوسری کو سٹارٹنگ روائنڈنگ بولتے ہیں یہ دونوں روائنڈنگ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتی مطلب علیدہ علیدہ ہوتی ہیں تو گائز بغیر ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کو جانب لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے میربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سٹریم پر ملتے ہیں جیسے ہم ویڈیو پر آ چکے ہیں تو یہ جو دو کوائل ہیں یہ ہیں رننگ کے اور یہ دو کوائل ہیں سٹارٹنگ کے تو ان کو ہم پہلے تو ان کو چیک کریں گے ان کی کنٹینوٹی چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی کنٹینوٹی چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ لیمپ استعمال ہوتا ہے گائز یہ دو رننگ کی وائر ہیں ان کو ٹیسٹ لیمپ لگانے سے لیمپ پروشن ہونا چاہیے اور دوسری جو دو وائر ہیں وہ ہے سٹارٹنگ کی وہ بھی میں آپ کو دکھا داتا ہوں یہ جو وائر ہیں یہ ہے سٹارٹنگ کی ان کو آپس میں لیمپ لگانے سے لیمپ روشن ہونا چاہیے لیکن ایک وائر اس کی اور دوسری وائر رننگ کی آپس میں لیمپ روشن نہیں ہونا چاہیے تو چلیے چلتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ لیمپ کس طرح روشن ہوتا ہے جو گیز ہم لیمپ پر آجوکے ہیں سب سے پہلے تو ہم لیمپ چیک کریں گے چل رہا ہے کہ نہیں دیکھیں لیمپ چل رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اب ہم یہ دو رننگ کی وائر ہیں ان کو ٹچ کر کے دیکھیں گے کہ ان لیمپ روشن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ رننگ ٹھیک ہے اب دوسری دو وائر ہیں سٹارٹنگ کی ان کو دیکھیں اگر دونوں آپس میں ٹھیک ہیں اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ بی ٹھیک ہے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ کریں گے باڈی کے ساتھ اگر بلک روشن ہوتا ہے تو سمجھیں کہ یہ موتر شارٹ ہے لیکن بلک روشن نہیں ہو رہا اس لیے پتا جلتا ہے کہ موتر شارٹ نہیں ہے تو اب ایک وائر رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی دیکھیں گے تو یہاں پہ بلب روشن نہیں ہونا چاہیے تو یہ بلب روشن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موٹر میں فالٹ ہے مطلب یہ موٹر کراس ہے تو اب اس کو کیسے درست کرنا ہے یہ ہم دیکھیں گے جی گائز اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہ موٹر کہاں سے کراس ہے کہاں پہ فالٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس موٹر کی جو سٹارٹنگ کے کوائل ہیں ان کو اندر کی طرف اٹھانا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ فالٹ ہے اس طرح آپ اس کو آہستہ آہستہ اندر اٹھائیں گے احتیاط کے ساتھ اٹھانا ہے تاکہ کوئی وائر ٹوٹے نہ اور زیادہ ڈیمیج نہ ہو جائے کیونکہ یہ موٹر چل چل کے ہیٹ ہوئی ہوتی ہے ہیٹ ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ مسئلہ نہ بن جائے تو بلکل پیار سے اس کو آپ نے ہٹا لینا ہے اس کے اندر ایک پیپر ہوتا ہے وہ پیپر آپ نے نکال لینا ہے تو یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے یہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں جی گائز تو ہم نے پیپر نکال لیا ہے اور والٹ بھی تلاش کر لیا ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ایک وائر ہے یہ والی وائر جو ایک کوئیل کی کوئیل جو کہ سٹارٹنگ کی کوئیل کی وائر ہے یہ ٹوٹ چکی ہے تو اس کے دونوں سیریں یہاں پہ موجود ہیں ہم ان دونوں سیروں کو آپس میں جوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر کنٹینوٹی چیک کریں گے کہ یہ کنٹینوٹی ٹھیک ہے کوئیلوں کی یا یہ شارٹ ہے یا یہ کراس ہے تو ان کو جوائنٹ لگانے کے لیے ہمیں سلیپ چاہیے ہوتی ہیں کارٹن سلیپ اس لیے دیکھتے ہیں کس طرح جوائنٹ لگاتے ہیں اور اس کو کس طرح بناتے ہیں جی گائز تو یہ ہے کارٹن سلیپ اس کو ہم جو وائر ٹوٹی ہوئی ہے جو سیریں ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر جڑائیں گے تو یہ کارٹن سلیپ مختلف سائز میں مارگیٹ میں آویلیبل ہے جس طرح کی وائر کا سائز ہو اس حساب سے یہ نمبروں میں مل جاتی ہیں تو اپنے وائر کے حساب سے کارٹن سلیپ کا انتخاب کرنا ہے تو اس طرح برابر ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کو وائر کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ وائر کا ٹھوٹا بڑھا ہے ہم اس کو کارٹ کے طرح چھوٹا کر لیں گے اور پھر اس کے وائر کے اوپر اس کو پراپر طریقے سے چڑھا دیں گے چڑھانے کے بعد جی گرے تو کارٹن سلیپ چھوٹا کرنے کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک انیملڈ وائر ہوتی ہے یہ جو روائننگ وائر ہوتی ہے اس کو اوپر ایک انسولیشن چڑھی ہوتی ہے تو وانش ٹائپ تو اس کو رمیوب کرنا ہے تاکہ اچھی طرح جوائنڈ لگ سکے تو اس کو کسی بھی چاکو یا کٹل کے ساتھ تیز دار آلے کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح ساپ کر کے جوائنڈ لگائیں تاکہ کنٹینیوٹی اچھی طرح بہال ہو سکے تو چلیے یہ جلدی جلدی سے سارا کچھ کر لیتے ہیں گئیز یہاں پہ آپ نے ایک سلیپ لینی ہے جو پہلی سلیپ پہ تھوڑی موٹی ہو جو اس کے اوپر چڑھ جائے یہ ٹکڑا آپ نے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے تاکہ جوائنڈ لگانے کے بعد جو جوائنڈ والی جگہ بجتی ہے اس کے اوپر یہ سلیپ آ سکے تو دیکھیں یہ جوائنڈ لگانے کے بعد اس کے اوپر آ جائے گی تو وہ آپ دیکھنا کس طرح اوپر آئے گی جوائنڈ لگانے کے بعد اس کے اوپر چڑھا دینا ہے جوائنڈ لگانے کے بعد اس کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بلکل اس کے اوپر آ جائے گی اور یہ ایک جان ہو جائے گی یہ دیکھیں پھلکل یہ پراپر طریقے سے اس کو اوپر آ گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے جوائنڈ لگانے کے بعد اس کو ایک باب پھر ہم چیک کر لیں گے اس کی کنٹی نوٹی تاکہ اس کو ٹھیک کرنے کے دوران یہ کہیں دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو یہ دیکھیں ہم اس طرح دوبارہ اس کی کنٹی نوٹی چیک کر لیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ پہلے کی طرح ہے یا اس سے مطلب کچھ بیٹری آئی ہے اس کے اندر پہلے تو یہ آپس میں کراس تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کراس ختم ہویا ہے یا نہیں تو وہی پروسیجر ہے سب سے پہلے ہم اس کی رننگ کو دیکھیں گے یہ رننگ کی دو بائر ہیں جو آپس میں کنٹی نوٹی شو کر رہی ہیں لیمپ روشن ہو رہا ہے اور یہ سٹارٹنگ بھی بلکل صحیح ہے یہ آپس میں کراس چیک کریں گے پہلے یہ لیمپ روشن ہو رہا تھا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ موٹر آپ ٹھیک ہے اور چلے کے قابل ہے یہ دیکھیں یہ بلکل یہ آپس میں تو شو برا رہے ہیں لیکن یہ کراس پر نہیں ہے یہ دیکھیں آپس میں کراس نہیں ہیں ایک بڑی کے ساتھ یہ اسے بھی تیج کریں گے بڑی کے ساتھ بھی ہانے بھی ٹھیک ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ موٹر آپ ٹھیک ہے چلے fund رہا ہم دیکھتے ہیں جو دو ہے اور آگے کا پروسیجر دیکھتے ہیں اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ وائر کے اوپر جو پرانی سلیو چڑھی ہوئی ہیں ان کو ہم نے ریموب کرنا ہے ان کو اتار دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے پیپر اس میں سے نکال لیا تھا ہے دوبارہ اس میں نیا پیپر ڈالنا ہے پیپر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈوری اور ڈوری کے بعد بارنش یہ سارا پورسی جرہ آگے ویڈیو میں ہوگا تو دیکھتے رہی ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح ساما جا سکے تو چلیئے جلدی سے یہ سارا کچھ ریموب کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں دوسری سائیڈ سے پیپر ڈالنا اور اس کے اوپر ڈوری لپیٹنی ہے چلیئے بھو کرتے ہیں جی گائز تو ہم سب سے پہلے اس سائیڈ سے پیپر ڈالیں گے اور ڈوری لگانا سٹارٹ کریں تاکہ جب دوسری سائیڈ پہ کنیکشن ویاری سائیڈ پہ ہم ڈوری لگائیں اور یہاں سے باہر کا کچھاؤ دوسری سائیڈ کی طرف نہ جائے تو چلیئے یہ سارا پروسی جلدی ہلی کر لیتے ہیں تو پیپر پیپر اچھا ڈالنا چاہیے پیپر مختلف اقسام میں آتا ہے مختلف نمبروں میں آتا ہے بریق ہوتا ہے کچھ موٹا ہوتا ہے تو موٹر روٹر وینڈنگ کے لیے جو پیپر ہے وہ دس نمبر استعمال ہوتا ہے جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا پیپر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ اچھا پیپر ہے تاکہ دوبارہ موٹر شارٹ نہ ہو سکے تو اس کو برابر دو ڈکڑوں میں کٹ کے اس کے اندر رکھ لیں گے اور اس اوپر ڈوری کریں گے موسیقی موسیقی جی گائز تو یہ ہماری ایک سائیڈ مکمل ہو چکی ہے اور اب ہم دوسری سائیڈ پہ بھی سیمی اسی طرح پیپر ڈالیں گے اور اس کے اوپر ڈوری لپیٹیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ جو کوئلوں کے انڈ والے سیرے ہیں جہاں پہ ہم سپلائی دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سلیو لگا کے ان کو بیس کی طرف لے جائیں گے تاکہ یہ موٹر کے اندر شارٹ نہ ہو اور اس کے بعد اس کے اندر پیپر ڈال کر اس کے اوپر ڈوری یا داگہ لپیٹیں گے اس پیپر کے اوپر یہ جو میں کٹ لگا رہا ہوں یہ کٹ لگانے کا مقصد ہوتا ہے یہ والے کٹ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پیپر کو اندر ڈال کے باہر کے ساتھ فولڈ کریں تو یہ آسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے یہ کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی گائز تو یہ ہم نے پیپر ڈالیا ہے اب اس کے اندر اس کے اوپر ہم کریں گے ڈوری اس کو دھاگال پیٹیں گے تو وہ بھی سیم وہی پروسیجر ہے جو ہم نے دوسری طرف کیا تھا تو چلیے جلدی جلدی سے یہ طرح کچھ کر لیتے ہیں دھاگال پیٹنے سے پہلے یہ جو سیریں ہم نے چھوڑے تھے باہر کی طرف نکالنے کے لیے یہ سیروں کو اچھی طرح باہر نکال لینا ہے تاکہ یہ دھاگے کے اندر مضبوطی سے بند جائیں اس طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے باہر کی طرف تاکہ براہ بات میں کوئی پرابلم نہ ہو جی گائز تو یہ موٹر دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے دھاگا بھی لگا لیا اس کے اندر پیپر بھی ڈالیا ہے اب اس کے اوپر وارنش بکی ہے لیکن وارنش دینے سے پہلے اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے اندر بھی ڈھا لینا ہے تاکہ اس کے اندر آسانی سے روٹر گزر سکے جو اس کو ہتھوڑے کے ساتھ برابر کا ایک کو تھوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ لکڑی یا پیچکس کی بیک سیڈ جو پلاسٹر کے مطلب کچھ ایسا کے جس سے وائٹ ڈیمیج نہ ہو اس کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح بٹھا کے اس کے بعد اس کو اوپر وارنش کریں گے تو چلیے وارنش کرتے ہیں اس کو لیکن وارنش کرنے سے پہلے اس کو ایک بار دوبارہ چیک کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی فال نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا کوئی شارٹ سرکٹ وغیرہ نہ ہو گیا ہو جی گائز تو ٹیسٹ لیم پہ ہم آ چکے ہیں تو سیم اسی طرح دوبارہ اس کو چیک کرنا ہے اس کی دونوں کوائل کی کنٹینیوٹی رننگ کی اور سٹارٹنگ کی آفس میں اور شارٹ سرکٹ وغیرہ جس طرح ہم نے پہلے چیک کیا تھا یہ دیکھیں یہ دونوں آفس میں ٹھیک ہیں بڑی کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے آفس میں کراس بھی نہیں ہے یہ دیکھیں تو بلکل ٹھیک ہے جی گائز اب ہمارا لاسٹ کام جو رہتا ہے اس کو بارنش دینا ہے لیکن بارنش دینے سے پہلے آپ کو جیسے پہلے پتھا چکا ہوں کہ اس کو اچھی طرح آپ نے بیٹھا لینا ہے تاکہ اس کے اندر روٹر گزر سکے کیونکہ بارنش دینے کے بعد یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کی سیٹنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح بیٹھانے کے بعد اس کو آپ نے بارنش دے لینا ہے تو اس لیے بارنش دیتے ہیں جلدی سے جی گائز ہماری موٹر یہ مکمل ہو چکی ہے بارنش بھی آگئی ہے اب یہ چار وائر بچیں ہیں دو رننگ کی کوائر ہیں دو سٹارٹنگ کی تو ان کو کنیکشن کرنے کا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جس کو نہیں پتہ تو ایک رننگ کی وائر اور ایک سٹارٹنگ کی وائر ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور دو بچیں گی ایک رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کی تو ان دونوں کو لگا دینا ہے اپنے کپیسٹر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح لگانا ہے یہ دو آپس میں ملا دینی ہے دوسری سائیڈ پر دو وائر بچیں ہیں ان کے اوپر آپ کو کپیسٹر لگا دینا ہے اس طرح سے یہ میں نے کپیسٹر لگا دیا ہے اب یہ جو سیرہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو آپ نے ایک وائر نیوٹل دے دینی ہے اور دوسری طرف یہ جو ہم نے چھوڑا ہے کامن کر کے نیوٹل اور اپنا سٹارٹنگ اور رننگ وہاں آپ نے اس کو فلسٹر سائیڈ یعنی فیسٹ دے دینا ہے تو یہ موٹر آپ بھی چل جائے گی ان دونوں سائیڈوں کا آپ نے کرنٹ دینا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سب سسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی